آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو پانچ بہت بڑے فوائد سے نوازے گا یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورت ال کوسر کا وظیفہ ہے عمل ایک ہے لیکن فوائد آپ کو پانچ ہوں گے سورت کوسر ایک ایسی مبارک سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہوزے کوسر کا ذکر کیا اور فرمایا اے نبی ہم نے تو تمہیں ہوزے کوسر سے نوازا ہوزے کوسر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ اپنے امتیوں کو اس پانی سے سیراب کریں گے اور جو بندہ ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی سورت کوسر کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بکشی آپ نے سورت کوسر کا یہ عمل یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے اور اس عمل کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو کون کون سے پانچ فوائد سے نوازے گا سب سے پہلا فائدہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسط پیدا کر دے گا دوسرا فائدہ آپ کے خلاف بولنے والوں کی زبان بند ہو جائے گی دشمنوں سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا دشمن کا ہر وار خالی ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی شخص کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یعنی اس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں جائز قسم کی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کی ہر بات کو ضرور مانیں گا اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور اس کا پانچوں بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھار میں کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اگر آپ نے دولت کے لیے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اپنے پاس کوئی سا ایک نوٹ رکھ لینا ہے دس کا رکھ لیں بیس کا رکھ لیں پچاس کا رکھ لیں اگر آپ نے دشمنوں سے حفاظت کے لیے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے تصور میں دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے اور اگر کسی سے اپنی بات منوانی ہے تو اس کے بھی دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے یعنی کہ تصور میں آپ نے دم کر دینا ہے اگر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کسی حاجت کے لیے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے یہ عمل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اور اگر آپ نے کسی بیمار کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر کے آپ نے وہ پانی اس بیمار کو پلا دینا ہے میرے اللہ نے چاہا تو چند دن میں یہ عمل یہ وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت اسے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اب عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقتص پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود و پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے صرف اکیس مرتبہ صورت الکوثر پڑھنی ہے صرف اکیس مرتبہ اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد بنا بسم اللہ کے صورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں جب آپ اکیس مرتبہ صورت الکوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقتص پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر رہے ہوں اس کے لیے دعا مانگیں اس عمل کو آپ نے اکیس دن مسلسل جاری رکھنا ہے اگر آپ کو اکیس دن سے پہلے پہلے کامیابی مل جائے تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن میرے اللہ نے چاہا تو اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جزاک اللہ ساتھ بھی لازمی شیئر کریں